ایکٹر فیروز کان کی ڈیووز کے بعد بہت سے فینز نے تو فیروز کان کو یہ کہا کہ آپ نے علیز فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی اسے چھوڑ دیا جبکہ دوسری جانب بہت سے فینز فیروز کے حق میں بھی بولے تھے مگر ان کی ڈیووز ان کا پرسنل میٹر تھا کافی میڈیا فورمز کو ایسا لگا کہ شاید فیروز کان کی طلاق کی وجہ سے ان کے فینز کم ہو جائیں گے انہیں مزید کسی ڈرامے میں کام نہیں ملے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ فیروز کان پاکستان کا سب سے ٹاپ ایکٹر ہے اگر ذاتی زندگی میں کسی فیصلے کی وجہ سے فینز کم ہوتے تو ایسے تو سب کو ہی کام ملنا بند ہو چکا ہوتا ریسنلی فیروز کان کا خمار ڈرامہ کمال کی ریٹنگ بھی دے رہا انفیکٹ اس خمار ڈرامے کو لوگ نیلم منیر سے زیادہ فیروز کان کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ فیروز کان جیسی ایکٹنگ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے انڈیا سے بھی فینز خمار ڈرامے کو بڑی تداد میں دیکھ رہے ہیں ڈیووز کے بعد فیروز کان نے اپنے فینز کو کلیر میسج بھی دیا تھا کہ میری بیوی علیزے فاطمہ ایک ذمہ دار ماں بھی ہے پلیز میری وجہ سے کوئی بھی علیزے کو کچھ نہ بولے اس کی عزت کی جائے دوسری جانب علیزے سے ریسلی ایک فورم پر فیروز کے ڈرامے سے مطلق پوچھا گیا تو علیزے فاطمہ نے کہا کہ وہ آج بھی فیروز کان کے ڈراماز کو دیکھتی ہیں فیروز کان کا بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اور فیروز کے ڈراماز کو اس لیے بھی دیکھتی کہ وہ آج بھی کمال کے ایکٹر ہیں خمار ڈرامے میں ان کا نیلو منیر کے ساتھ کام بہت کمال انداز میں نظر آ رہا ہے فیروز اور علیزے دونوں کئی فورم پر ایک دوسرے کے بارے میں بڑی اچھی سوچ کے ساتھ پوزیٹیو وے میں ہی بولتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے ریسپیکٹ کی جائے میری وجہ سے کوئی انہیں کچھ بھی نہ بولے کیونکہ ہر انسان کی سیلف ریسپیکٹ تو سب سے پہلے ہے سو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ